اتیق ابھی زندہ ہے اس پر بات کروں گا آداب میں ہوں ممتاز عالم رسوی جی ہاں اتیق اور اس کے بھائی اشرف کا بیرہمی کے ساتھ پولیس کی موجودگی میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا پوری دنیا نے یہ ڈراما دیکھا لیکن اس کی سچائی کیا ہے اس کو گول مول کرنے کی کوشش کی جا رہی حالانکہ بہت کچھ کلیر ہے بہت کچھ صاف ہے اور یوگی جی نے آج جو بیان دیا ہے اس سے بھی لگ رہا ہے کہ بہت کچھ وعدے ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اب کوئی مافیا کسی کو دھمکا نہیں سکے گا دوسرا یہ کہ جس طریقے سے ان تینوں قاتلوں کو شوٹروں کو ان کے گھر والوں کو پٹک کیا جا رہا ہے ان کے گھروں کو بچایا جا رہا ہے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے کیونکہ اب تک تو ایسے لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر چلتے رہے ہیں لیکن اب ان کو بچانے کا کام کیا جا رہا ہے لیکن میں بات کروں گا سپریم کورٹ کی معاملہ اب سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے اور اس سے پہلے بھی معاملہ سپریم کورٹ گیا تھا معاملہ نہیں گیا تھا خود عطیق اور عشرف گئے تھے کہ ہمیں بچا لیجئے ہماری جان کو خطرہ آئے ہمیں مار دیا جائے میں اس پر کئی اہم باتیں کروں گا سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ جو پٹیشن داخل کی گئی ہے اب تک دو تین پٹیشن داخل کی جا چکی ہیں اور ابھی داخل ہو سکتی ہیں اور اس پر چوبیس اپریل کو سنوائی کی جائے گی یعنی عید کے دوسرے دن جی ہاں اس معاملے میں عید کے دوسرے دن سنوائی کی جائے گی پہلی پٹیشن ہے کہ جو عطیق اور عشرف کی پولیس کی حراست میں موت ہوئی ہے ان کا قتل کیا گیا ہے اس کی اور اب تک دوہزار سترہ سے لے کر اب تک جو اتر پردیش میں ایک سو تیرہی انکاؤنٹر ہوئے ہیں اس کی کسی پورو سپریم کورٹ کے جج سے جارچ کرائی جائے یہ دھیمان کی گئی ہے اور ایک اور پٹیشن داخل ہوئی ہے جس کو لے کر کے کافی چرچہ ہے کیونکہ یہ پورو آئی پی اے صدقاری امیتاب تھاکور کے جانب سے پٹیشن داخل کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں اس کی جانچ سی بی آئی سے کرائی جائے جہاں سپریم کورٹ کی نگرانی میں اس پورے معاملے کی جانچ سی بی آئی سے کرائی جائے اس پر ایک سوال تو بنتا ہے سپریم کورٹ چوبیس اپرائل کو کیا فیصلہ لے گا کیا وہ سنوائی کے بعد کہتا ہے یہ بات کی بات ہے لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ کسی نے بھی اتر پردیش جو جانچ کر رہے اس پر بھروسہ نہیں کیا کیا یہ یوپی سرکار کے لیے جشن منانے والی بات ہے یا پھر گریبان میں جھاک کر دیکھنے والی بات ہے کیا پھر اس کی جانچ پر اعتماد کیوں نہیں کیا جا رہا ہے کیوں اس کی جانچ پر بھروسہ نہیں کیا جا رہا ہے کیا یہ دیکھنے والی بات نہیں ہے اب وہ اس بات کو خود سمجھ رہے ہیں اور اب تو روز بروز یہ ثابت ہو رہا ہے جو اسد دین و ایسی نے کہا تھا کہ مذہب کے نام پر انکاؤنٹر کیا جا رہا ہے مذہب کے نام پر تتل کیا جا رہا ہے کیونکہ ان تینوں شوٹروں کو جس طریقے سے بچایا جا رہا ہے اور ایک نے تو حد پار کر دی لکھ دیا کہ جو شوٹر ہے اس کی عمر اٹھارہ سال ہے اور خبر یہ لکھی جا رہی ہے کہ ان کے ماتا پتا کو مرے بیس سال ہو گئے ہیں ہے نا یہ اندھیر والی بات مثلا شوٹر اٹھارہ سال کا ہے غور سے سنیے گا شوٹر جو ہے وہ اٹھارہ سال کا ہے یہ اسکرین پر آپ نام دیکھیں شوٹر اٹھارہ سال کا ہے اور اس کے ماتا پتا کو مرے ہوئے بیس سال ہو گئے ہیں واہ 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 کیا کہانی گڑھی گئی ہے کیا کہانی بنائی گئی ہے اور اب تک تو جو بھی دنگائی ہوتا تھا مافیا ہوتا تھا شوٹر ہوتا تھا گولی چلانے والا ہوتا تھا اس کے گھروں پر بلڈوگر بابا بلڈوگر چلواتے تھے لیکن یہاں ان کے گھر والوں کو بچایا جا رہا ہے پوٹر کیا جا رہا ہے اور کس کے گھر والوں کو کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو آتیق سے بڑا مافیا بننا جی ہاں آتیق سے بڑا مافیا ان کو بننا ہے اور ان کو پوٹر کیا جا رہا ہے تو یہ بتائیے کہ جو یوگی جی کہہ رہے ہیں کہ اب مافیا گیری ختم ہو گئی تو کہاں ختم ہو گئی یہ تو بڑے بڑے شوٹر پیدا ہو رہے ہیں کہ جو آتیق کو بھی مار رہے ہیں یعنی آتیق سے بڑے شوٹر پیدا ہو رہے ہیں خیر معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے چوبیس تاریخ کو سنوائی ہوگی یہ نمبر ایک بات ہے دوسرا جو بہت اہم ہے جس کے لیے میں نے کہا کہ عطیق ابھی زندہ ہے جی ہاں عطیق زندہ ہے اور لوگوں میں ابھی خوف باقی ایسا لگتا ہے کہہ دینا اور بات ہے ورنہ پھر یہ بتائیے کہ جو انپورٹس ملے اس میں ہمارے مکمنتری جی کی سیکیورٹی کیوں بڑھا دی گئے کیوں سیکیورٹی بڑھا دی گئے اب تو سیکیورٹی پوری طریقے سے ختم کر دینی چاہیے ایک طریقے سے کیونکہ اب تو کوئی ڈر نہیں ہے اب تو مافیہ راج ختم ہو گیا ہے کسی میں ہمت نہیں کہ کسی کو کوئی دھمکا سکے کسی کو کوئی ڈر آ سکے تو سیکیورٹی کس بات کیے سرکشہ کس بات کیے اور جتنے اتر پردیش میں نیتا و منتری ہیں سب کی سیکیورٹی واپس لے لینی چاہیے کیونکہ اب تو رام راج آ گیا ہے اور اب تو کسی کو خطرہ ہی نہیں ہے کسی کو خطرہ نہیں ہے ساری سیکیورٹی اب واپس لے کر کے اور سب کو کھلی گانی میں جانا چاہیے کیونکہ اب تو چاروں طرف شانتی بے وستہ بن گئی جی ہاں شانتی بے وستہ بن گئی ہے کیونکہ مافیا راج ختم ہو گیا ہے میں بات کروں گا اس لیٹر کی جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ عتیق زندہ ہے جی ہاں عتیق مارا گیا اس کا بھائی مارا گیا لیکن کہ آپ کو پتہ ہے کہ عتیق کو خود اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ مارا جائے گا اور اسی لیے اس نے ایک لیٹر لکھا جی ہاں لیٹر لکھا ہے اور یہ لیٹر کسی شوٹ آؤٹ سے کم نہیں نظر آ رہا ہے جس میں بڑے بڑے چہرے بھی میں نقاب ہو سکتے ہیں اگر صحیح سے اس لیٹر کو دیکھا گیا جی ہاں جو عتیق احمد کے وکیل ہے ویجے مشرا اوڑیوں نے بتایا ہے کہ عتیق احمد نے مرنے سے پہلے ایک لیٹر لکھا اور کہا تھا کہ یہ لیٹر جو ہے چیف جسٹس آؤف انڈیا یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو دینا ہے اور اس کی ایک کاپی جو ہے وہ اتر پردیش کے مکمنتری یوگی آدیت ناتھ کو دینا ہے دو لوگوں کو چٹھی دینے کی باگ کہیے ویجے مشرا سے جب پوچھا گیا کہ کیا یہ چٹھی آپ کے پاس ہے اور آپ کو پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی ہے انہوں نے ساتھ انکار جی ہاں کون خطرہ مول لگا اور عتیق کو بھی پتہ رہا ہوگا کہ اگر ہم ویجے مشرا جی کو دیں گے تو ہو سکتا ہے ویجے مشرا بھی تبقہ دیے جائے ان کو بھی مار دیا جائے اس لیے شاید انہوں نے ویجے مشرا کو وہ چٹھی نہیں دی لیکن ویجے مشرا کو بتایا کہ ایک ایسی چٹھی ہے میں نے ایک ایسی چٹھی لکھی ہے جسے سپریم کورٹ پہنچانا ہے اور جسے مکمنتری کے پاس پہنچانا ہے تو بہرحال یہ چٹھی جو ہے وہ ہنگامہ مچائے ہوئے سنسنی پیدا کی ہوئے کہ آخر اس چٹھی میں لکھا کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ عتیق اور اشرف گئے تھے اور کہا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے میری جان بچا لیجئے اس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ law and order کا معاملہ ہے اسٹیٹ کا معاملہ ہے اور اسٹیٹ نے یعنی اتر پردیش سرکار نے ایک خلف نامہ داخل کیا کہ میں ان کی سرکشہ کروں گا اور اب تک کی جو ریپورٹ آئی ہے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ سرکشہ بلکل نہیں کی گئی بلکل سرکشہ نہیں کی گئی اب جب 24 اپریل کو سنوائی ہوگی تو اس میں دیکھ رہا ہوگا کہ کیا کچھ بتایا جا رہا جی ہاں حالانکہ بڑی کوشش کی جا رہی جو ایف آئی آر درج ہے اس میں جو شوٹر ہیں انہوں نے لکھوایا ہے بیان کہ میں شوٹ کرنے کے بعد بھاگنے والا تھا لیکن سیکیورٹی اپنی ٹائٹی کہ پولیس والوں اندھا پوچھ لی مطلب عجیب و غریب ہے ویڈیو میں ساپ ساپ دیکھ رہا ہے کہ شوٹروں نے بڑے اتمنان سے عطیق اور اشرف کو گولی ماری اٹھارہ سے بیس راؤن کی گولی چلائی اور اس کے بعد ریوالور پھیک کر کے ہاں ایسے کر کے کھڑے ہوگا جی ہے سرنڈر کر دیا خود کو اور پولیس بڑے اتمنان سے جا کے ایسے پکڑتی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی فلمی جو ہے فلموں میں بھی ایسا نہیں ہوتا میرے پاس لیکن پولیس بڑی چست درست جی ہاں اس میں ف آئی آر میں لکھا گیا ابھی ف آئی آر میں اور کئی بچکانی باتیں لکھی گئی ہیں سب سپریم کورٹ سنے گا ایسا نہیں ہے یہ لوگ کوئی کہہ رہے تھے کہ ارے سپریم کورٹ بھی ایسے ہی ہے کورٹ دیکھیں ایسا بلکل نہیں ہے سمویدان ابھی ہے ابھی سپریم کورٹ ہے اور اسی بھروسے پر اتیق احمد کو ہم بھروسہ کریں آنا کریں کوئی کریں آنا کریں لیکن اتیق احمد جس کو کہا جا رہا ہے کہ مافیا ڈانتا گینگیسٹر تھا لیکن وہ میمبر پارلیمنٹ بھی تاؤر اس کو اپنے سمویدان پر بھروسہ تھا کیونکہ اگر بھروسہ نہ ہوتا تو اتیق احمد سپریم کورٹ کے نام چٹھی کیوں لکھتے کیوں سپریم کورٹ کے نام لیٹر لکھتے اور کیوں وہ مک منتری کو لیٹر لکھتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتیق احمد کو بھروسہ تھا سمویدان پر بھروسہ تھا تو اگر اتنا بھروسہ تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چوبیس اپریل کو سنوائی ہوگی تو کوئی اس بات کو ہلکے میں نہ لے اور اس چٹھی میں کیا ہے دیکھنا ہوگا بڑے بڑے لوگوں کی نیندے حرام ہوگی کہ آخر اتیق نے چٹھی میں کیا لکھ دیا اور کون چٹھی لے کر کے جا رہا ہے سب کی نظر ہوگی کہاں اور کیسے چٹھی لکھی گئی اور کیسے اب چٹھی سپریم کورٹ پہنچے گی اور مک منتری کے پاس پہنچے گی چٹھی چل چکی ایسا کہا جائے بہرحال تو یہ سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہی لگ رہا ہے کہ اتیق ضرور گولی سے مارا گیا لیکن اتیق ابھی زندہ ہے اور ابھی بھی کحرام مچائے ہوئے شکریہ بہت بہت